چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں دبائیں اس بیل کے بٹن کو بھی نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے نمسکار دوستوں سواگت آپ سبھی کا میرا نام ہے وکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں وکے میں تھی یوٹیوب چینل تو آج کا جو یہ ویڈیو دوستوں پولینومیال بہوپد کا پارٹ سکس ہے جس میں ہم سیکھنے والے ہیں بہوپد وینجک کے لیے باغ سنکریہ دیویزن الگوریثم فور پولینومیالز تو یہاں پر دوستوں کیا ہوتا ہے کہ ایک بہوپد کو دوسرے بہوپد سے یا وینجک سے ڈیوائیڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے آج کسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو اس سے پہلے کہ دوستوں پانچ پارٹ میں ہم نے بہوپد کے بیسک کے بارے میں سمجھا ہے وہاں پر ہم نے اس کے گناہ کو اور سنیاں کو کے بارے میں جانا ہے تو اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں چلیے یہاں پر اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر دوستوں کسی ایک بہوپد کو کسی دوسرے بہوپد یا وینجک سے بہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دوستوں سامانے جو ہم بہ کرتے ہیں اسی طریقے سے تو یہاں پر جیسے سب سے پہلے ہم کوئی سنکیہ لیتے ہیں اسے ہم کسی سنکیہ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کریں گے وہیں طریقہ یہاں پر رہے گا جیسے یہاں پر دوستوں مان لیجئے کوئی سنکھیا ہے تین سو چومہ لیس ٹھیک ہے اسے ہمیں دو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہاں پر ہم کس طریقے سے کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک سنکھیا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے ڈیوائیڈ ہے کی نہیں تو دو سے ہم تین کو ڈیوائیڈ کریں گے یہاں پر دوستوں دو کا بھاگ ایک بار جائے گا تو یہاں پر ہم ایک رکھیں گے اور یہاں پر سینس پل آئے گا ایک ٹھیک ہے اب یہاں پر اگلی سنکھا ہم رکھیں گے چار اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ دو کا بھاگ چودہ میں کتنی بار جائے گا یہ دوستوں سات بار جائے گا اور یہاں پر چودہ آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دوستوں جو چودہ آئے ہیں وہ کس پرکار سے آئے ہیں کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا دو کو ساتھ سے گنا کیا ٹھیک ہے جو ہمارا بھاگ فل ہے اس میں ہم نے ساتھ اسی لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے دو کو ساتھ سے گناہ کیا تو ہمارے پاس چودہ ہے یہاں پر جیرو آیا سینسپل یہاں پر ہم گھٹائیں گے سنکیہوں کو آگے کا پد لکھیں گے یہاں پر چار ہے تو اب یہاں پر چار ہے جو دو سے کتنی بار ڈیوائیڈ ہوگا یہ دوستوں دو بار ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس چار آئے گا اور یہاں پر سینسپل جیرو آئے گا تو یہاں پر ہم نے کس طریقے سے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے چار لانے کے لیے اس دو کو دو سے گناہ کیا تب ہی ہمارے پاس چار آئے یہاں پر چودہ لانے کے لیے ہم نے دو کو ساتھ سے گناہ کیا تب ہمارے پاس چودہ آئے اور یہاں پر دو لانے کے لیے ہم نے اس دو کو ایک سے گناہ کیا تو ہمارے پاس دو آیا اور یہاں پر دوستوں جس جس سے ہم نے اس کو گناہ کیا ہمارے بھاجک کو وہاں پر ہم نے یہ سنکیہیں لکھ دی ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے بہوپد کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اب یہاں پر دوستو ہم بہوپد کو ڈیوائیڈ کرنے کا ایک جامپل لیتے ہیں جس میں ہم ایک بہوپد کو کسی دوسرے بہوپد یا وینزک سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پر دوستو مان لیجئے کوئی بہوپد ہمارے پاس fx ہے x3-6x2 پلس 11x-6 اور اسے ہمیں کسی بہوپد سے ڈیوائیڈ کرنا ہے gx کوئی دوسرا بہوپد ہے یہاں پر x2 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کس طریقے سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پر دوستو وہی طریقہ رہنے والا ہے جیسا کہ یہاں پر ہم نے کیا ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں جس بہوپد کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اسے ہم اس کے اندر رکھیں گے تو یہاں پر ہے x3-6x2 اور یہاں پر ہے پلس 11x اور یہاں پر ہے کیاں پر ہے minus 6 ٹھیک ہے اسے ہم ڈیوائیڈ کریں گے جو ہمیں دیا گیا ہے x پلس 2 تو اب یہاں پر دوستوں کیا طریقہ رہنے والا ہے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جسے ہمیں ڈیوائیڈ کرنا ہے جو باجے ہمارا ہے اس کا پہلا پد کیا ہے تو یہاں پر ہے x کیوب لیکن یہاں پر جو ہمارا باجہ کا ہے وہ ہے x پلس 2 یہاں پر دوستوں میں یہ دیکھنا ہے کہ اسی کون سی سنکھ ہے جس سے اگر ہم x پلس 2 کو گنا کریں تو ہمارے پاس x کیوب آ جائے یہاں پر میں پہلے پد سے مطلب ہے تو یہاں پر دیکھیں اگر ہم اسے گنا کراتے ہیں x سکیور سے تو یہاں پر x سکیور کا گنا x سے ہوگا تو x کیوب آ جائے گا اور پلس یہاں پر دو ہے تو اس کا بھی دوستوں ہمیں گنا یہاں پر کرنا ہوگا کیونکہ پورے پد کا گنا ہوگا تو x سکیور کا گنا دو سے ہوگا تو یہاں پر آ جائے گا دو x سکیور ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کس سنکھیا سے گنا کیا x سکیور سے گنا کیا تو یہاں پر یہ ہمارا ہو جائے گا بھاگفل اکس سکیور اور گناہ کرانے پر ہمارے پاس کیا آیا اکس کیوب پلس دو اکس سکیور جیسا کہ دوستو یہاں پر ہم نے کیا تھا یہاں پر دو لانے کے لئے ہم نے کیا کیا تھا دو کو ایک سے گناہ کیا اور ایک کو یہاں پر رکھ دیا اسی طریقے سے یہاں پر اکس کیوب لانے کے لئے ہم نے اکس سکیور سے گناہ کیا اور اکس سکیور کو یہاں پر رکھ دیا اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں سنکھیں کو گھٹاتے ہیں تو یہاں پر جب ہم گھٹائیں گے تو جو یہاں پر پلس کے چینہ وہ مائنس کے ہو جائیں گے یہاں پر کوئی چینہ نہیں ہے پلس کا ہے تو یہ مائنس کا ہو گیا یہاں پر پلس کا ہے یہ بھی مائنس کا ہو گیا اب پلس مائنس کی سنکھیں ہیں تو کر جائے گی کیونکہ مائنس کے ایکس کیوب ہے اور پلس کا ایکس کیوب ہے تو یہاں پر جیرو بچے گا اور یہاں پر دیکھئے مائنس کے 6x سکوئر ہے اور مائنس کے 2x سکوئر ہے دونوں سنکھیں مائنس کے تو جھوڑے گی تو یہاں پر ہو جائے گا مائنس کے 8x سکوئر ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اگلا پد لکھتے ہیں تو یہاں پر اگلا پد ہمارے پاس ہے 11x تو پلس کے 11x ہم نے یہاں پر رکھے اب یہاں پر دوستوں وہی طریقہ آگے چلنے والا ہے کہ یہاں پر ہمیں پہلا پد دیکھنا ہے کیا ہے مائنس 8x سکوئر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا باجیک ہے x پلس 2 تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے مائنس کے 8x سکوئر لے کے آنے اس سے تو یہاں پر ہم اسے کون سی سنکھیا سے گنا کریں کہ ہمارے پاس مائنس 8x سکوئر آ جائے تو x تو پہلے سے ہے اگر یہاں پر ہم مائنس 8 لیتے ہیں اور یہاں پر x لیتے ہیں تو اس کا گنا جب ہم اس سے کریں گے تو یہاں پر مائنس آٹ اکس سکوئر ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم نے مائنس آٹ اکس سے گناہ کیا تو کیا ہوا مائنس آٹ اکس سکوئر اور اسے بھی ہمیں گناہ کرنا پڑے گا تو پلس مائنس گناہ ہو کے مائنس ہوگا آٹ کا گناہ دو سے سولہ اور اکس ساتھ میں آئے گا اس پرکار سے دوستوں سب سے پہلے تو ہم بھاگ فل لکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے کس سے گناہ کیا تھا مائنس آٹ اکس سے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے مائنس آٹ ایکس لکھیں گے یہ ہمارا بھاگ فل ہو جائے گا اور یہاں پر گناہ کرنے پر کیا آیا ہے مائنس آٹ ایکس سکیر اور مائنس کے یہاں پر سولہ ایکس تو جیسا دوستو یہاں پر ہم نے کیا تھا وہیں کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے چودہ آئے تھے اور یہاں پر چودہ لانے کے لیے ہم نے کیا کیا دو کو ساتھ سے گناہ کیا اور اس ساتھ کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے مائنس آٹ ایکس سے گناہ کیا یہاں پر مائنس آٹ ایکس سکیر لانے کے لیے اور یہاں پر ہم نے مائنس آٹ ایکس کو لکھ دیا اب ہم یہاں پر کیا کریں گے سنکیاؤں کو گھٹائیں گے تو گھٹائیں گے تو جیسے میں نے بتایا چینل چینج ہو جائیں گے یہاں پر مائنس ہے تو یہاں پر پلس ہو جائے گا اور یہاں پر مائنس ہے تو یہاں پر بھی پلس ہو جائے گا پلس مائنس کے سنکھ ہے یہاں پس میں کٹے گی یہاں پر دیکھیں پلس کے سولہ اکس ہیں پلس کے گیار اکس ہیں جھوٹ جائیں گے تو پلس کے کتنے ہو جائیں گے ستائیس اکس ٹھیک ہے آگے کا پد لکھیں گے مائنس کے چھے ہے مائنس کے چھے آگے لکھ دیں گے یہاں پر اب ہمیں کیا کرنا ہے ستائیس اکس لے کے آنا ہے اسی سے تو یہاں پر دیکھیں اکس پلس دو کو ہم کس سے گونہ کریں کہ ہمارے پاس 27 اکس آ جائے تو اکس تو پہلے سے ہے 27 سے گناہ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہو جائے گا 27 اکس اور پلس اور یہاں پر ہم 27 کا دو سے گناہ کرائیں گے تو یہ ہو جائیں گے 54 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے 27 سے گناہ کرائیا ہے تو یہاں پر ہمارا پلس 27 بھاگ فل ہوگا اور یہاں پر کیا آیا ہے گناہ کرانے پر 27 اکس اور یہاں پر پلس 54 ٹھیک ہے یہاں پر ہم پھر سے گھٹائیں گے تو یہاں پر دیکھیں چین ہے پلس کا ہے مائنس کا ہو جائے گا یہاں پر بھی پلس کا ہے مائنس کا ہو جائے گا تو اس سے یہ کٹے گا اور انہیں ہم کیا کریں گے دونوں سے کہیں مائنس کی ہو گئی ہے تو جوڑ دیتے ہیں تو چوپن اوچھا ہو جائیں گے ساٹھ یہ ہو جائیں گے دوستوں مائنس کے تو یہ ہمارا سینس پل آیا ہے تو اس پرکار سے دوستوں بہوپد کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کا دوستوں ڈیوائیڈ الگوریتم کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یہاں پر دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی بھاجے کیا ہے بھاگ پھل کیا ہے بھاجی کیا ہے سینس پھل کیا ہے تو جس سے دوستوں ہم بھاگ کرتے ہیں جسے یہاں پر ایکس پلس دو ہے یہ کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں بھاجک ٹھیک ہے اور یہاں پر جس میں دوستوں بھاگ لگایا جا رہا ہے جسے یہ ہے تو اسے ہم کہیں گے بھاجی اور یہاں پر جو ہمارا بھاگ پھل ہے جو بھاگ دینے پر پرابت ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں بھاگ پھل اور بھاگ دینے کے بعد میں جو سینس رہ جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے سینس پھل ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستوں ڈیویجن الگوریتم کیا ہے وہ اپد کا کہ یہاں پر جو بھاج یہ ہوتا ہے جیسے بھاج یہ میں نے بتایا کہ جس میں بھاگ لگ رہا ہے وہ دوستوں کس کے برابر ہوگا کہ جو بھاجک ہے بھاگ دینے کے بعد میں ٹھیک ہے بھاجک گونا بھاگ باجک گونہ باگ فل پلس یہاں پر اس میں ہم ایڈ کریں گے سینس پل تو ہمارے پاس آئے گا باجے ٹھیک ہے اس پرکار سے دوستو یہاں پر ہم باجک رکھتے ہیں اس کے بعد میں ہم باگ فل رکھتے ہیں اور بعد میں سینس پل رکھتے ہیں تو کیا ہمیں باجی پرابت ہوتا ہے اس کے ہم جانچ کرتے ہیں تو چلیے یہاں پر ہم رکھ کے دیکھتے ہیں تو باجک ہمارے پاس ہے ایکس پلس دو تو یہاں پر ہم نے رکھ دیا اس کے بعد میں گونہ میں ہے یہاں پر بھاگ پھل اور بھاگ پھل ہمارے پاس آیا x square minus r x plus 27 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے رکھ دیا x square minus r x plus 27 ٹھیک ہے اس کے بعد میں چینس پھل ہمارا تھا minus کے 60 تو یہاں پر ہم minus 60 رکھیں گے اب اگر اسے ہم سول کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آنا چاہیے تب ہی یہاں پر دوستوں جو division algorithm ہے وہ صحیح ہوگا تو یہاں پر دیکھئے ہم اسے گونہ کرا کے دیکھتے ہیں تو گونہ کرانے کا طریقہ کیا ہے جیسا کہ دوستوں میں نے basic ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جب ہم نے algebra پڑا تھا تو یہاں پر میں کیا کرنا ہے اس بہو پد سے اس پورے کو گونہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم x سے گونہ کریں گے تو x کا گونہ x square سے x cube ہو جائے گا اس کے بعد میں minus r x تو x کا گونہ minus r x سے ہوگا تو r x square ہو جائے گا اس کے بعد میں ہے plus 27 تو x کا گونہ 27 سے ہوگا تو یہاں پر ہو جائے گا plus 27 x اس کے بعد میں یہاں پر plus 2 ہے تو اس کا بھی گونہ پورے پد سے ہوگا تو یہاں پر دیکھے کیا آئے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے plus 2 کا گونہ x square سے کریں گے تو یہاں پر آئے گا plus 2 x square اس کے بعد میں 2 کا گونہ minus 8 x سے کریں گے تو minus ke 16 x ہو جائیں گے اس کے بعد میں 27 ہے اور یہاں پر 2 ہے تو اس کا گونہ ہو جائے گا 54 ٹھیک ہے تو اس پرقار سے ہم نے گونہ کر لیا اور 7 میں دوستو یہاں پر چل رہا ہے minus کے 60 تو یہاں پر آئیں گے مائنس کے ساتھ یہاں پر دوستو جو ہمارے پاس آیا ہے اسے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں تو یہاں ہمارے پاس آیا ہے x3-8x2 پلس 27x اور اس کے بعد میں پلس 2x2 اس کے بعد میں مائنس 16x پلس 54 اور مائنس کے ساتھ چلیے اب ہم اسے سول کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے کس طریقے سے ہم سول کریں گے دوستو جو سمان گاتوں والے پد ہیں انہیں ہم جھوڑ دیتے ہیں یہاں پر دوستو دیکھئے x3 ایک ہی پد ہے اس کے بعد میں یہاں پر ہے مائنس کے 8x2 اور یہاں پر ہے پلس کے 2x2 تو جب ہم یہاں پر مائنس کے 8x2 میں سے پلس کے 2x2 گھٹائیں گے تو یہاں پر بچیں گے مائنس کے 6x2 اس کے بعد میں یہاں پر ہے پلس کے 27x اور مائنس کے 16x تو 27x میں سے 16x گھٹائیں گے تو یہاں پر بچیں گے پلس کے 11x اور اسی طریقے سے یہاں پر دیکھئے پلس کے چوپن ہے اور مائنس کے ساٹھ ہے تو پلس کے چوپن مائنس کے ساٹھ میں سے گھڑ جائیں گے تو یہاں پر بچیں گے مائنس کے چھے تو اب یہاں پر دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر ہمارے پاس آیا ہے وہیں ہمارا باجی ہے جیسے یہاں پر دیکھیں ایکس کیو مائنس چھے ایکس سکوئر پلس گیارہ ایکس مائنس چھے یہی یہاں پر ہے ایکس کیو مائنس چھے ایکس اسکوئر پلس گیار ایکس مائنس چھے تو اس پرکار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا ڈیویجن ایلگوریتم ہے وہ صحیح ہے یہاں پر بھاجے برابر بھاجے گناہ بھاگ پل پلس سینس پل ہوتا ہے تو اس پرکار سے دوستوں یہ ہے بہوپد وینجک کے لیے بھاگ سنکریہ آج کے اس ویڈیو میں دوستوں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور اسی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل کے آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے میں ملتا ہوں دوستوں آپ کو اسی کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا کے حال جے ہند جے بھارت وندے ماترم